اللہ حروق مانی رہی پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو لازم سسکرائب کرلیں اگر استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءالا آپ کی مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں ایک چھوٹی سی سور مبارک کو اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی جہاں چاہیں گے وہیں آپ کی شادی ہوگی ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کے ساتھ جو آپ جہاں چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوں گے اور انشاءالا وہیں پر ہی پیغام شادی کا آئے گا اگر آپ کسی پیارے سے کسی سے محبت رکھتے ہیں سچے دل سے محبت رکھتے ہیں میرے رب نے محبت ہمارے نبی سے کی ہمارے نبی نے محبت ہمارے اللہ پاک سے کی اسی طرح کی ایک پاک محبت ایک پاک چاہت جونسی ہے اگر آپ کے دل میں بھی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا عمل جمعہ رات کوئشہ کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اور کوشش کریں چاند کے دن چل رہے ہوں کبھی بھی چاند کے گھٹے دنوں میں یعنی چاند کی چودہ پندرہ سے لے کر تیس تاریخ تک کبھی عمل نہ کریں خاص کر محبت کا چاہت کا رشتوں کا رشتوں کے جو آپس میں ملانے کا رکابٹوں کا یہ والا عمل کبھی نہیں کرنا چاہیے چاند کی پہلی طریق سے چودہ طریق تک کرنا ہے جمعہ رات والے دن آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے الحمدللہ وہ حل ہو جائے گا سورہ اخلاص صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ پڑھنی اب اس کا طریقہ آپ گھوڑ سے سنیں رات کو سونے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں نماز نہ چھوڑا کریں پانچ وقت کی نماز پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص آپ نے ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے اور صرف اس جس وقت آپ نے پڑھنی ہے اس وقت آپ کا تصور اتنا مضبوط ہو کہ جس کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ تصویر دیکھ لیں تصویر کے اوپر دم کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر مطلب کے تصویر لگا کر پھر آپ وہاں تب بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور فرض کریں آپ کا تصور قائم ہو گیا ٹھیک ہے تصور جب قائم ہو گیا تو آپ یا ودودو کا ورد کرتے ہوئے یا ودودو کا ورد کم از کم تین سو مرتبہ تو لازم کریں نہیں کرتے جتنا بھی آپ سے کیا جاتا ہے دس دفعہ بھی کیا جاتا ہے پڑھتے پڑھتے آپ سوچیں ٹھیک ہے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ٹھیک ہے اور کسی سے بھی کوئی مسئلہ مطلب کہ بولنا نہیں ہے ٹی وی گانے یہ چیزیں نہیں دیکھنی ٹھیک ہے موبائل تک نہیں دیکھنا اور یا ودودو پڑھتے آپ سوچیں صبح آپ کا بام ہو جائے گا انشاءاللہ جہاں چاہتے ہیں وہیں شادی وہیں سے پیغام آئے گا عمل غلط نہیں ہوتا کرنے کا طریقہ آپ کہی نہ کہی خراب کر دیتے ہیں جس طرح سمجھاتے ہیں پلیز اسی طرح کیا کریں نہیں سمجھاتی دس ہزار مرتبہ ہمارے چینل پر آ کر بات کریں پوچھیں